سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں صحیح ہو گئے وہ جندہ ہیں یا کے مردہ اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب میرا فن ہے میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں اس لئے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائیں گا اس کے اندر انشاءاللہ بھائی طرف کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں مردے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے آیت ہے سور بقرا کے سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ففٹی فور اس میں لکھائے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے اس کے پسمندر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتے ہیں مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے اس وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے ہمارے لوگ اب تک زندہ ہے مطلب نوٹ فیزیکلی فیزیکلی تو انہوں مر گئے مر گئے مطلب فیزیکلی مر گئے داکٹر کوئی بولے گا وہ لے گا مر گئے تو فیزیکلی مر گئے زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ انہوں جنت میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیزیکلی آلائی ان کو دفنہ آگیا زندہ مسلمان کو دفنہ نہ حرام ہے اگر وہ فیزیکلی زندہ آئیت ہے تو دفنہ دو نہیں سکتے ہم ان کو دفنہ نہیں پکتے تو یہ قرآن کی آیتیں پسمندر میں پتا چلتا ہے اے زندہ آخرت میں ان کو انام مل گیا انہوں جنت میں جائیں گے آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے اس کا یہ مانیے ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے آپ کونسا سوال پوچھنے کا پر سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہیں نہیں نہیں آپ کا دوسرا سوال کیا ہے سوال کا جواب میرا ابھی حضورہ دے گا آپ بڑھانے مانے آپ اس کا پورا جواب دیں سر میں نے جواب دے دیا نا کیا آپ مانیے بول گیا نا فیزیکلی مر گئے سر ایک منٹ سر آپ کا سوال تھا جو لوگ شہید دے ہوئے زندہ ہے کیا مر گئے فیزیکلی بھائی صاحب سن رہے گئے نا آپ بولتے اردو جانتے آپ کو جواب ایسا ملا کر دوسرا سوال نکلتا نہیں بھار میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا یہ میرا فن ہے آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے قرآن کے آیتے زندہ ہے فیزیکلی انوک ڈیڈ ہے شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا تو فیزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے آخرت میں زندہ رہیں گے یہ جواب ہے تو زندہ رہیں گے سر آخرت میں اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں مر گئے آخرت میں جنت میں جائیں گے آخرت بھی تم بھی زندہ رہیں گے میں بھی زندہ رہوں گا یہاں زندگی مطلب انہوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ قوشن کریں سر قوشن کرو سر آپ اترینے زندہ رہیں گے تو آخرت میں اس دنیا میں نہیں ریپیٹ کرو میرا جواب سر آخرت کے بارے میں ہم نے بولنے ہیں ہم اس دنیا کے بارے میں بولنے ہیں اس دنیا میں مر گئے انہوں جو شہید ہے وہ مر گیا آگے بولو اس کا تفسیر بتائیے سرم ارے وہی تو میں نے بولا میں جانتا ہوں آپ گئر مسلم ہیں سر گئر مسلم ہوں سر لیکن میں آپ گئر مسلم ہیں کہ مسلمان گئر مسلم کا نام لے کے سوال پوچھ رہے ہیں سر میرا نام پنٹو دا سے بول لیا ہوں پہ خیرے سر برابر آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے وہی آیت کی تشریف دی حوالہ دیکھئے آپ نہیں سمجھے تمہیں کیا کرو آپ نے سوال پوچھے میں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ مر چکے ہیں زندہ مطلب آخرت میں انہوں جنت میں جائیں گے جواب صاف ہے لیکن جو چاہتے تھے آپ کو وہ آپ کو جواب نہیں منہ اس لئے آپ پھر گئے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ سلام علیکہ